السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دا سٹوڈنٹس پلیٹ فارم ویورز آج ہم بڑھیں گے ایم سی ایم 304 میس میڈین پاکستان کی لیسن نمبر 15 کو پر اسٹارٹ کرتے ہیں نیوز پیپر کونٹینٹس اینڈ چینجز اینڈ ایٹ اوور دا پیریڈ اف ٹائم آغاز میں اخبار ایسے نہیں تھے جس طرح آج کل موجود ہیں شروع میں اخبارات ایک کہانی کی شکل میں ہوتے تھے ان کی کوئی ترتیب یا ہیڈنگز وغیرہ نہیں ہوتی تھی ہائیلائٹڈ پوائنٹ کو میں پڑھ رہا ہوں ان دا سب کونٹینٹ پیسہ نیوز پیپر واس ویری پاپولر دا لی آؤٹ آف نیوز پیپر واس جسٹ لائک امکزین آج کل اخبارات کے تین بیسک پارٹس ہوتے ہیں ایڈورٹائزنگ ایڈیٹوریل اور نیوز ایڈورٹائزنگ ایک بہت اہم فنکشن ہے اس کا فیچر ہے ایک جنرل کنسپٹ ہے کہ تمام نیوز سورسز یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں یہودیوں نے بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز خریدی ہوئی ہیں اور وہ سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں یہاں دیکھیں سب سے ٹاپ سے ایڈورٹائزنگ is the life blood of نیوز پیپر ایم سی کوئی کے واس اس کو یاد رکھے گا life blood کیا ہے نیوز پیپر کا ایڈورٹائزنگ ایک اچھا اخبار کا ادارہ ایک سولیڈ نیوز کو تلاش کرنے کے لئے ریسرچ کرتا ہے ایڈیٹوریلز کیا ہے سیکنڈ پارٹ جو ہے نیوز پیپر کا یہ بھی اخبار کا ایک اہم حصہ ہے اس میں لوگوں کی رائے اور ان کے کالم وغیرہ درج ہوتے ہیں برے سگیر میں وہ مشہور کالم نگار عبد المجید چراغ حسین حسرت اور عطاو الحبقاس میں شامیل ہیں ایک مشہور جنرلیسٹ وارٹر لائپن نے کہا کہ واقعات اس وقت تک اہم نہیں ہوتے جب تک ان کو بیان نہ کیا جائے تیسری چیز ہے ریپورٹنگ ہر ریپورٹر نیوز کو تلاش کرتا ہے جو کہ سب ایڈیٹر کے سامنے لائی جاتی ہے جو اس کی جانچ کرتا ہے نیوز حاصل کرنے کے لئے بہت سے سورسز ٹی وی ریڈیوز نیوز ایجنسز انٹرنیشنل اور نیشنل لیول ایجنسز یہ سب ان سب سورسز کا استعمال کی جاتا ہے ریپورٹنگ کے لئے تین شفٹ بنائی جاتی ہیں اور تیسری شفٹ سب سے اہم ہے کیونکہ اس نے رات دو بجے تک تمام میٹیریل جو کہ ڈیڈ لائن تک ہوتا ہے اسے کولیکٹ کرنا ہوتا ہے ویور یہ تھا آپ کا ایم سی ایم 304 کا لیسن نمبر 15 میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بلکل سمپل سا تھا ایم سی کیوز کے حوالے سے میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں چیزیں ان کو آپ یاد رکھی گا ملتے ہیں اپنے نیکس لیسن میں ٹیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیلے دین ٹیلی یہاں ہوتے ہیں جس 窯